اسلام علیکم بھو شامدید امیدیں آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں آئی ہوں کھانا اب بنے آسان میں ایک اور نئے ریسپی جس کا نام ہے گوار کھلی کا ساول اور اسی کے ساتھ ہم کچڑی بنائیں گے مسور کی دال اور چاول تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے گوار گوار کو ہم اس طرح کاٹ لیں گے کٹ کے میں نے دھولی یہ گوار یہ دیکھیں چھوٹے بہت زیادہ بڑے بڑے پکڑے بھی نہیں اور چھوٹی گوار ہے یہ گوار کو ہم اس طرح کاٹیں گے ساتھ میں ہمیں چاہیے تماتر ایک ادر ہم نے اس کو پیس لیا ہے ہمیں پیوری چاہیے پیاز بھی ایک ادر اس کی پیوری چاہیے اور تیل ہے پانچ کھانے کے چمچ ایک چائے کا چمچ ہے نمک ایک چوتھائی چمچ ہے حلوی ایک چائے کا چمچ ہے تین مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سابت دھنیا زیرہ اور سابت لال مرچ جس کو ہم تھوڑا سا بھون کے پیس کے ایک چائے کا چمچ نکالیں گے ایک چائے کا چمچ پیسی لال مرچ اور ایک چائے کا چمچ لہسا کچھری کے لئے میں آپ کو بتا دوں کچھری کے لئے ہم چاول لیں گے کب تو آدھا کب لیں گے دال اور ساپ میں جو اس کی ہم بھگار میں ڈالیں گے وہ ہے تیز کبتہ پانچ کالی مرچ چار لون ایک دالچینی دو دالچینی کے ٹکڑے ایک پڑی لائچی دو کھانے کے چمچ جو دو چائے کے چمچ آپ سفے زیرہ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم نمک ڈالیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم گھی ڈالیں گے اب آپ پیل استعمال کرو یا گھی یہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں نے گھی لیا ہے تو یہ ہے کھچری کا تو آئیے چلتے ہم بہر پہلے بناتے ہیں تو بہر ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم تیل ڈالیں گے تیل ہم نے ابھی پانچ کھانے کی چمچ جس لیے ڈالیں گے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایک کھانے کا چمچ اور شامل کریں گے لیکن ہم پہلے پانچ چمچ ڈال کے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی تیل کی ضرورت ہے اب ہم ڈالیں گے پیسٹ اور پیسٹ پیسٹ کو اچھی طریقے سے تیل میں بھونیں گے پیسٹ کو اچھی طریقے سے ہم تیل کے اندر دھونیں گے پیسٹ کا کچھپن ختم ہو جائے اب ہم گوار شامل کریں گے پیسٹ کو اچھی طریقے سے پیاس تک دیکھیں ، ایک دیکھیں دیکھیں عیدر پیاس 10 میٹھیں دیکھیں پھر مصاری ہوئی کچھ ملتے کے لیے ہم نرخواہ کریں گے گھی گھی جیسے ہی گرم ہو جائے گا نظیرہ ڈالنا ہے ڈالچینی بڑی الائچی تیز پتہ اور لاؤنگ اور کالی مرچ یہ سب چلا جائے گا اس میں تھوڑا سا براؤن ہوگا اس کے بعد ہم پانی شامل کریں گے اب ہم پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالیں گے 2 گلاس پانی ڈالیں گے ہم پانی ڈالیں گے نمک شامل کریں گے اور ساٹھ ہی اچھک دیں گے جب وہ بال آئے گا تو ہم مسور کی دال اور چاول شامل کریں گے دیکھئے اب ہماری گوار کافی حد تک آدھی گل چکی ہے آدھی گل گئیے اب ہم مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے لیسن نمت خلدی لال مرچ تین مسالہ اور تمہار سے پیو اسی طریقے سے سب مسالوں کو مکس کریں گے اور پانی دال کے لیے پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے اچھی طریقے سے بلکل گل گئے پانی میں بال آگیا ہے اب ہم یہ چاول اور دال ڈال ڈالیں گے ہم پھر دھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے پکنے کے لیے تین کھٹے میں پانی خوشک ہو جائے گا اور پکنے کے لیے پانی خوشک ہو جائے گا اور پاکنے کے لیے پانی خوشک ہو جائے گا پر کچھڑی ہو جائے گی کم سے کم دس منٹ آپ کو دام پہ لگا پانچ ویٹھ بھونل گیے ، پھر ہم توڑا پانی نے ایسا پاک پانی کیے ایسا اٹھو سالن میں چطور کیا کریں۔ پھر ہم پانی کیا کریں گیے ، پھر ہم پانی کیا کریں گیے پانی شامل کریں گے اس کی ہلکی سے گریبی بن جائے کچڑی میں لوٹی سے بکھائیں گرے بھی آتا ہے پانی دارنے سے پانچ میٹ ہم گمتے رکھیں گے اور یہ بلکل گوار ریڈی ہے اب گوار بلکل ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں پھوڑی سے گریبی بھی آ گئی ہے ابھی کچڑی میں اورا لوٹی سے کھا سکتے ہیں کچڑی دم لگ گئی ہے اس کو بھی ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں دیکھیں یہ مسور کی دال کی کچڑی بن گئی تیار ہے اور یہ ہے گوار کھلی کا سالب آپ ضرور بنائیے گا یہ گرمیوں کی گزہ ہے آپ اس کو بنائیں گے گرمیوں میں بہت اچھی لگتی ہے سبزی اور کھچڑی تو آپ بنا کے مجھے ضرور فیڈ بیک کیجئے گا میری ریسیپی آپ کا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ پھر ایک اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ را حاضر ہوں گے آج کے لیے اوکی بان چ addressing شکریہ موسیقی